دوستو چیس یعنی ستھرنج دنیا کے سب سے مشکل اور انٹرسٹنگ کھیلوں میں سے ایک مانا جاتا ہے یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے بادشاہوں کا کھیل کہا جاتا ہے پہلی یہ کھیل راجہ مہاراجہ ہی کھیلا کرتے تھے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے اس کھیل کے پیچھے کی پوری کہانی کے بارے میں کہ اس کی شروعات کہاں سے ہوئی اور اس کو بنانے والا کون ہے اور کیسے اس نے اس کھیل کی بنیاد پر پورے دیش سے اناج کا صفایہ کر دیا آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس یونیورس تو چلی کرتے ہیں شروع دوستو شترنج کے کھیل کی شروعات چھٹی صدی ایس بی کو برے سبیر میں ہوئی تھی جہاں تین ہزار سال پہلے گپت بنش کا راجے تھا بہا کا راجہ کھیل کھیلنے میں بہت دلچسپی رکھتا تھا ایک دن اس نے اپنے راجے میں احلان کروایا کہ وہ اپنے پرانے کھیلوں سے تنگ آ چکا ہے اب جو کوئی بھی نیا کھیل لے کر آئے گا اسے موہ مانگا انعام دیا جائے گا بہت سے لوگ اپنے اپنے کھیل لے کر راجہ کے سامنے آئے لیکن راجہ کو خوش نہیں کر سکے آخر پاس کے راجے سے ایک سکس جس کا نام سیشا تھا سترنج کا کھیل لے کر راجہ کے دربار میں پہنچا راجہ یہ کھیل دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے شیشا سے پوچھا مانگو کیا مانگتے ہو شیشا نے کچھ دیر سوچتے ہوئے بادساہ سے کہا چابل کے کچھ دانی راجہ نے پوچھا کیا مطلب سیشا بولا آپ سترنج کے چونسٹھ کھانے چابلوں سے بھر دیں لیکن میرے فارمولے کے مطابق راجہ نے پوچھا یہ فارمولہ کیا ہے سیشا بولا آپ پہلے دن سترنج کے پہلے کھانے میں چابل کا ایک دانہ رکھ کر مجھے دے دیجئے دوسرے دن دوسرے کھانے میں پہلے کھانے کے مقابلے دوگنے چابل یعنی کی چابل کے چار دانے رکھ دیں اور اسی طرح آپ ہر کھانے میں چابلوں کی تعداد کو ڈبل کرتے جائیں جب تک چونسٹھ کھانے پورے نہ ہو جائیں راجہ نے سیشا کے اس بے بکوفانہ انداز پر ہسی کا تھاکہ لگایا اور پھر شرط قبول کر لی اور پھر دوستو یہاں سے دنیا کی بو گیم شروع ہوئی جس کا بادشاہ کو اندازہ بھی نہیں تھا بادشاہ نے پہلے دن شترنج کے پہلے کھانے میں چابل کا ایک دانہ رکھا اور اٹھا کر سیسا کو دے دیا سیسا چلا گیا دوسرے دن دوسرے کھانے میں چابل کے دو دانے رکھ کر دے دیے گئے تیسرے دن تیسرے کھانے میں چابلوں کی تعداد چار ہو گئی ایسے ہی چوتھے دن چابل آٹھ ہو گئے پانچ میں دن ان کی تعداد سولہ ہو گئی چھٹے دن یہ تعداد بتیس ہو گئی ساتھ میں دن چونسٹھ ہو گئی آٹھ میں دن یعنی شترنج کی بوٹ کی پہلی رو کے آخری کھانے میں 128 چابل ہو گئے اور شترنج کی دوسری رو کے آخری کھانے میں پہنچتے ہوئے چابلوں کی تعداد 2768 ہو گئی اور یہاں پہنچ کر دوستو بادشاہ کو تھوڑا تھوڑا اندازہ ہونے لگا تھا کہ وہ کس مشکل میں فس چکا ہے وہ خود اور اس کے سارے وزیر پورا دن بیٹھ کر چابل گنتے رہتے شترنج کی تیسری رو کے آخری کھانے میں پہنچ کر چابلوں کی تعداد 80 لاکھ تک پہنچ گئی ایسے میں دب شترنج کی پانچ بھی رو یعنی 33 با کھانا شروع ہوا تو پورے دیس سے چابل ختم ہو گئے راجہ حیران رہ گیا اور اس نے اسی بکت اپنے سلاکار بلائے اور ان سے پوچھا کہ سترنج کے 64 کھانوں میں کتنے چابلوں کی ضرورت ہوگی اور ان کے لیے کتنے دن چاہئیے بادشاہ کے سلاکار کئی دنوں تک بیٹھے رہے لیکن وہ بکت اور چابلوں کی تعداد کا اندازہ نہیں لگا سکتے دوستو یہ اندازہ ساڑھے تین ہزار سال بعد بلگیٹس نے لگایا تھا بلگیٹس کا ماننا ہے کہ اگر ہم ایک کے ساتھ انیس جیرو لگائیں تو سترنج کے 64 کھانوں میں اتنے چابل آئیں گے بلگیٹس کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک بوری میں ایک عرب چابل بھریں تو ہمیں چابل پورے کرنے کے لیے 18 عرب بوریوں کی ضرورت پڑے گی اور چابلوں کو گننے شترنج پر رکھنے اور اٹھانے کے لیے ڈیڑھ عرب سال چاہیے دوستو آپ بھی یہ کیلکولیشن کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ بھی حیران رہ جائیں گے مگر یاد رکھئے یہ حساب عام کیلکولیٹر سے نہیں لگایا جا سکے گا صرف یہ کمپیٹر کے ذریعے ہی کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے شترنج بنانے والے اور گپت بنش کے راجہ کو اس جال میں فسانے والے سیسا کو راجہ نے شترنج کی چوتھی رو میں پہنچ کر گرفتار کروا دیا کیونکہ راجہ کو شترنج کے ہاف میں پہنچ کر چابل پورے کرنے کے لیے سالے پانچ دن لگ گئے تھے اور جب وہ اگلے کھانے کی طرف بڑھا تو راجے سے چابل ختم ہو گئے جس سے بادسہ چلا اٹھا اور بے حد ہی گصے میں سترنج بنانے والے کا سر کلم کروا دیا اس طرح سترنج کو بنانے والا تو مارا گیا لیکن اس کی سردردی آج بھی موجود ہے سترنج بھارت سے ایران پہنچی اور بہاں سے بغداد پھر بغداد سے اسپین اور اسپین سے یورپ چلی گئی اور آج پوری دنیا میں یہ کھیل کھیلا جاتا ہے سو گائز امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا اور اس سے کچھ نیا ضرور سیکھنے ملا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں کیونکہ ہم اپنے چینل پہ ایسی ہی ویڈیو شیئر کرتے ہیں